بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آذرین کو جو ہمارے بزرگ جہاں پر موجود ہے میری دبستہ السلام علیکم پاکستان طریقہ صاف کے پلیٹ فارم سے کچھ حرصہ سے جو ہم سٹرگل کر رہے ہیں اس کی ایک دو بات کرنا چاہوں گا ابھی ریسنٹلی مجھے علیم خان صاحب نے بلایا تھا لاور تقریباً یہ تین ہفتہ پہلے کی بات ہے تو انہوں نے مجھ سے بات یہ کی تھی کہ پارٹی نے جی ٹکٹ جو آپ کا کلیر کر دیا ہے اور اس کے لیے جس بندے کو انہوں نے سوائی ٹکٹ دیا ہے وہ پچیس لاکھ رپے جمع کرائے گا اور جس بندے کو قومی ٹکٹ دیا ہے وہ پچاس لاکھ جمع کرائے گا تو میں نے بے چیک ان کو پچیس لاکھ رپے کا چیک جو ہے وہ مانٹ ہے وہ چیک کے ذریعے دیئے تو میں وہ خان صاحب کے وہ فکرہ یاد کر رہا تھے جس پہ کہتا تھا کہ میں قوم سے جھوٹ نہیں بول ہوں میں اب بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب نے جھوٹ نہیں بولا لیکن جو ان کے پنجاب میں نمہندے بیٹھے ہوئے وہ انتائی جھوٹے اور منافق ہیں ان کو چاہیے ٹکٹ ایک ہی بندے کو ملتے ہیں اور ہر بندہ اپلائی کرتا ہر بند ایک سٹرگل ہوتی ہے لیکن کسی ایک کو دینا ہوتا ہے لیکن ان کا دینے کا طریقہ کار کہ آج ایک مہینہ سے انہوں نے یہ ٹکٹ صرف اس لیے پینڈے کیا ہوا تھا کہ ان کے خلاف کوئی اتجاج نہ ہو سکے اور وہ اس لمحے ٹکٹ کا اعلان کریں جب کسی کے پاس اختیار نہیں ہے پرسورات کو بنی گالا میں ہمارے دوست وہاں پر جو پرلیمانی بورڈ کے میمبر ہیں عرشداد صاحب فواد چودری صاحب وہاں پر موجود تھے وہ خان صاحب کو ملے انہوں نے علیم خان کو فون کیا اس نے فون نہیں پکیا تو پھر انہوں نے میسج یہ کیا جس کا پروف موجود ہے کہ وہاں پر جو علواز ماہ تھا اس میں آپ ٹکٹ ٹی پی چوتیس کا راجہ نیم نواز کو دیں یہ خان صاحب نے میسج کیا علیم خان کا کل رات میں خان صاحب کے گھر ایک پر کسی دوست کے ساتھ گیا زمان پارک تو جب ہم اندر دو ہی بندے انٹر ہو سکے بہت سارے دوستے لیکن وہ جو ہمارا سورس تھا اس نے ہمیں ان کیا تو جب ہم باہر کھڑے تو علیم خان میرے پاس ہے اس نے کہا جی راج صاحب آپ گھڑ پڑ نہ کریں آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے آپ براہ میربانی یہاں سے جائیں خان صاحب نراز ہو جائیں صاحب کو ملا کل صاحبہ کو ملا وہاں پر ان کے ذلفی بخاری صاحب ان کو ملے علیم صاحب اس بات سے خائف تھے کہ اگر خان کو پتا چل گیا تو وہ ہمارے جو بھی ان کے معاملات ہیں تو وہ گھڑ پڑ ہو گئے میں نے کہا علیم خان صاحب آپ کی پرشان کی وجہ کیا ٹکٹ کا کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں جی بہت ساری طاقتیں ہیں پیچھے میں نے کہا ان طاقتوں کا ہمیں بھی تو بتائیں نا جو طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں وہ کون ہیں میں نے کہا مجھے پتا ہے میرے بھی سورسز ہیں جو کچھ طاقتیں جن کو آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں انہوں نے مجھے ریکمنٹ کر کے بھیجے ہیں جو بھی ان کا سروے ہے سروے میں میرا نام ہے پارٹی کے جو پارلیمانی بورڈس میں بائیس ممبر ہیں بائیس ممبر نے میری حمایت کی ہے پھر وہ کون سی طاقت وہ کون سا سورس ہے میں نے بلکہ اتنا تھا کام میں نے کہا اگر آپ کو پیسو کی ضرورت ہے آپ کو پارٹی فنڈ چاہیے ہو جتنا چاہیے ہو آپ بتا دیں جتنا کسی نے اگر دیا اس سے زیادہ کر دیں گے حالانکہ یہ غیر اخلاقی بات ہے لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف نے پاکستان سے الیکشن لڑنا ہے یا پاکستان سے باہر کرنا ہے تو میں نے علیم خان صاحب اور ذلفی بخاری تھے میں نے کہا مربانی کر لیں آپ نے ساری ٹکٹیں کاف لیگ کو دے دیں ہیں پی ٹی آئی کی ایک پی ٹی آئی کو بھی دے دیں تاکہ پی ٹی آئی کی بھی زلے میں کہیں پر نمہندگی ہو جائے اگر آپ غور سے دیکھیں بہت سارے دوستوں پی ٹی آئی میں ہیں لیکن ان کی افیلیشن جن کو ٹکٹیں ملی ہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں تک آ رہی ہے یہ سارا ٹوپی ڈراما کیا جا رہا ہے دو عرب کے قریب انہوں نے لوگوں سے پیسہ تھے آیا ہے جس سے میں کہا آپ کو سو کینیڈیڈ لائیو آپ کو لا کے بتا سکتا ہوں جس سے انہوں نے دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ کے ٹکٹ آپ کیا کر کے اس طرح سے لیئے لیئے انہوں نے پارٹی کے نام پا رہی ہیں لیکن انہوں نے سب لوگوں سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس کی سب سے بڑی مثال کل میرہ حالہ یا پرسو ایک پریس کنفرنس گجرات میں ہوگی وہاں پر پچاس سو کل کینیڈیٹس یا جو پارٹی کے نمہندیاں وہ کریں گے اس میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ اکائیکس کیا ہیں تو میرا تو اپنا یہ ماننا تھا کہ میں نشنالیٹی چھوڑی ہے یہاں پر کام کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا جائے لیکن اگر وہ بہتر مستقبل علیم خان جیسے چوڑ ڈاکو کے والے کیا جائے گا جو لوگوں سے کم از کم کچھ نہ کرے سچ تو بول دے وہ سچ نہیں بول سکتا اس جیسا بندہ اس جیسا منافق آدمی اگر کل ہمارا چیف منسٹر ہوگا تو ہمارے ملک کا پھر اللہ یافظ ہے تو میں آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں تو میں آپ پھر اللہ یافظ ہے